اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پائپوں کے حوالے سے گھر میں ماربل لگانے سے پہلے یا پرش ڈالنے سے پہلے فلور پہ اس سے پہلے یہ پائپیں بیچائی جاتی ہے گھر کی نکاسی کے لیے اور باتروم زیادہ طرف یہ پائپ باتروم اور کچن کے ساتھ زیر زمین کونیکٹ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اسلام آپ کو بتائیں گے کہ میرا اس پہ کتنا خرچ آیا اس چار مرلے گھر پہ میں نے کتنے کا پائپ لیا اور کونسا پائپ لیا اور کاری کرنا کتنا پیسے لیا اور کتنا پیسوں کا میرا پائپ آیا ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی اگر کوئی دوست یا کوئی ویورز جو ہے گھر بنا رہے چار پائن میں یا دس مرلہ تو شاید ان کا توڑا بہت فائدہ ہو جائے کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے کامیر سیکشن میں سوالات جو ہے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ شیئر کیجئے گا کہ آپ کا پلانا چیز پہ کتنا خرچ آیا تو شاید میرے ویڈیو سے آپ لوگوں میں سے کسی کا توڑا بہت فائدہ ہو جائے دوستو جہ سے کہ آپ سب لوگ کو معلوم ہے کہ پرچ ڈالنے سے پہلے ایک بار یہ پائپیں بچائی جاتی ہے یا مربل لگانے سے پہلے یہ پائپیں زیر زمین جو ہے فلور کے اندر یہ پیچائی جاتی ہے ایک دب جہاں جب ہم یہ لگاتے ہیں تو بار بار ہم چینج نہیں کر سکتے اگر کل کو اسی میں کہی پر لیک آ جائے یا پائپ جو ہے ٹوٹ جائے کچھ بھی ہو جائے یا لیکج ہو جائے تو اس کو جو ہے اس کو ریپیر کرنے کے لیے آپ لوگ کو پورا پرش اور فلور جو ہے اس کو توڑنا پڑے گا تو وہ کپی پھر جو ہے نقصاندیک بھی ہے اور کپی جو ہے مشکل کام بھی ہے اور تکلیب دے بھی ہے کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ سامنے یہ خاکہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی ریسنلی جو ہے ہم اس کو پائپ کو پر مسالہ ڈال رہے ہیں اور کام ابھی شروع ہے تو کام کے دوران جو ہے یہ پائپ جو ہے اس میں یہ ٹوٹ گیا تو چلو ابھی تو کام شروع ہے تو ہم نے اسی ٹائم اس کو ریپیر کیا اگر کل پرش کے بعد اسی طرح کوئی لکے جائے تو پر بہت مشکل ہوتا ہے آپ سب لوگ معلوم ہیں پائپ خریدنے سے پہلے دوستو ایک کام خود کی جائے گے بازار جا کے مارگیر جا کے پائپ کی سیلیکشن خود کی جائے گا اور ہمیشہ مضبوط اور پائیدار پائپ خریدیے گا کیونکہ اس کو جو ہے آپ لوگ بار بار چینج نہیں کر سکتے تو ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ یہ جو ہم پائپیں بچاتے ہیں تو اس کو ہمیشہ پائپ کی سیلیکشن میں آپ لوگ خوشش کیجئے کہ پائیدار اور مضبوط پائپ کی سیلیکشن کریں جیسے کہ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ لوگ چڑھ بھی جائیں پاؤ بھی رکھئے تو یہ جو ہے بیٹ تو سکتا ہے لیکن ٹوٹنے کا اندیشہ اس میں نہیں ہوتا بس پود رہے گا سامنے دوستو آپ لوگوں نے خاکہ بھی دیکھا یہ جو ہے بیٹ تو سکتا ہے لیکن اس میں ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا یہ کبھی مضبوط ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان پائپوں میں کم از کم آپ لوگ کنجوسی نہ کریں کیونکہ اس میں اگر خودانہ خواستہ ایک بار لیکے جا جائے تو پھر بعد نے جو ہے چینج کرنا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوگا جی ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا کتنا خرچ آئے ہیں جی میرا تو چار مردے کا گھر ہے تین مارٹیج باتروم ہے ایک کیچن ہے اور سامنے آپ لوگ یہ گٹر دیکھ رہے ہیں تو ان سارے پائپوں میں میرا خرچ آئے ہوا ہے تقریبا 9500 روپیہ کے پائپ آئے ہوئے ہیں کاریگر اگر ہم بات کریں کاریگری تو کاریگر نے تقریباً لیا چہ ہزار روپیہ اسی طرح اگر ہم ٹوٹل کر لیا تو تقریباً میرا آئے ہوا ہے کاریگر سمیت این پائپوں کا ساڑھ پندرہ ہزار روپیہ ٹوٹل آئے ہوا ہے آج یہ مختصر سے ویڈ ہوتی ان شرح نکس ٹوڈیو میں پیر میں لیں گے آپ لوگوں نے جو کچھ کمیل سیکشن میں پوچھنا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بابلی سکوری کو دیدئے اجازت اللہ حافظ